آن لائن کمپیٹر کلاسیز فور آئی سی ایس پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب می چینل کمپیٹر کی تعلیم سٹوڈنٹس آج چپٹر نمبر ٹو انفرمیشن نیٹ ورک کو شروع کریں گے اس چپٹر ٹو کا آج لیکچر ون ہے سب سے پہلا کوئسٹن ہے ڈیفائن انفرمیشن نیٹ ورک جب دو یا دو سے زیادہ کمپیٹرز کو آپس میں لنگ کر دیا جائے تاکہ وہ کمپیٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کر سکیں اسے نیٹ ورک کہتے ہیں انفرمیشن نیٹ ورک کو کمپیوٹر نیٹ ورک یا ڈیٹا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں انفرمیشن نیٹ ورک میں دو ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا گیا ہے ایک کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اور دوسری ٹیلی کمیونکیشن ٹیلی کمیونکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں سیٹلائٹ، کیبل یا ٹیلی فون کے ذریعے انفومیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کیا جاتا ہے اس طرح جب کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کو کٹھا کر دیا جائے تو یہ انفومیشن نیٹورک کہلاتا ہے نیٹورک میں ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ہارڈویر اور سافٹر ریسورسز شیئر کرتے ہیں ہارڈویر ریسورسز سے مراد ہارڈویر ڈیوائسز ہیں جیسے پرنٹر، ہارڈسک وغیرہ اور سافٹر ریسورسز سے مراد تمام سافٹرز ہیں جو ہم لوگ کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا دوسرا کوئسچن ہے یعنی کمپیوٹر نیٹورک کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس نیٹورک کے ذریعے ای میل، انسٹینٹ میسیجنگ اور ویڈیو کانفرنسنگ کے طور پر کمیونکیشن کی جا سکتی ہے ہارڈویر ڈیوائسز جیسے پرنٹر، سکینر یا ہارڈسک کو شیئر کیا جا سکتا ہے نیٹورک کے ذریعے پروگرامز اور فائلز کو شیئر کیا جاتا ہے نیٹورک کے ذریعے نیٹورک یوزرز بہت سانی آپس میں مل کر مختلف ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ قیسچن ہے سٹوڈنٹس کمپیوٹر یوزرز کا ایک گروپ جو آپس میں نیٹورک کے ذریعے انفرمیشن شیئر کریں اسے ورک گروپ کمپیوٹنگ کہتے ہیں اسے کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ اس وقت کی جاتی ہے جب تمام افراد کمپیوٹر کے ذریعے نیٹورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ورس ایپ یا اور سوشل میڈیا پر مختلف سوفٹیئرز میں جو گروپ بنای جاتے ہیں میسیجنگ کے لیے وہ بھی ورک گروپ کمپیوٹنگ کی ہی ایکزیمپل ہیں سٹوڈنٹس نیکسٹ قیسچن ہے گروپ ویئر وہ سوفٹیئر ہیں جو ورک گروپ کمپیوٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں یعنی جن سوفٹیئرز کے ذریعے نیٹورک پر یوزرز کمیونکیشن کرتے ہیں میسیجز کو سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں ان سوفٹیئرز کو گروپ ویئر کہا جاتا ہے یعنی ورس ایپ میں جو گروپ بنای جاتے ہیں وہ ورک گروپ کمپیوٹنگ کی مثال ہے اور ورس ایپ سوفٹیئر گروپ ویئر کی ایکزیمپل ہے سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ قیسٹن ہے سرور کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے یا ڈیوائیس ہے یا ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو نیٹورک پر دوسرے کلائنٹ کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر اور سوفٹیئر ریسورسز پروائیڈ کرتا ہے یعنی دوسرے کمپیوٹرز کو ڈیٹا سرویسز اور پروگرامز کی سہولت مہیا کرتا ہے سرور کمپیوٹر عام کمپیوٹر سے زیادہ پارفل ہوتا ہے سرویسز کی بنا پر سرور کمپیوٹر بہت سی ٹائپ کے ہیں جیسے فائل سرور ڈیٹا بیس سرور پرینٹ سرور اور ویب سرور سرور کے لیے خاص قسم کے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے جن کو سرور آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں جن کے ذریعے سرور کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ وینڈوز سرور ایک مشہور آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم سرور کمپیوٹرز کے لیے استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ کوئسٹن ہے دیفائن کلائنٹ کمپیوٹر کلائنٹ کمپیوٹر ایسے کمپیوٹر ہیں جو سرور کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو کر رسورسز استعمال کرتے ہیں عام کمپیوٹرز جو ہم نارملی استعمال کرتے ہیں وہ کلائنٹ کمپیوٹر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کمپیوٹرز میں ونڈوز ٹین یا میک آپریٹنگ سسٹم یا لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ قویسٹن وٹ اس ٹرمینل کمپیوٹر ٹرمینل کمپیوٹر ایسے کمپیوٹر جو مین فریم کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو کر ورکنگ کرتے ہیں وہ ٹرمینل کمپیوٹر کہلاتے ہیں ٹرمینل کمپیوٹر عام طور پر صرف کی بورڈ، ماؤس اور منیٹر پر مجتمع ہیں اس میں سسٹم یونٹ نہیں ہوتا سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے یا اس کو نیٹ ورک موڈل کو ہم کمپیوٹر نیٹ ورک آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں نیٹ ورک میں ہارڈ ویر، سافٹ ویر اور ٹرانس میشن میڈیا کے فیزیکل اور لوجیکل ڈیزائن کو نیٹ ورک آرکیٹیکچر کہتے ہیں یعنی مختلف کمپیوٹر کے درمیان اسائنمنٹ آف ٹاسک کو نیٹ ورک آرکیٹیکچر یا نیٹ ورک موڈل کہا جاتا ہے نیٹ ورک موڈلز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کلائنٹ سرور موڈل کہتے ہیں اس کو ڈیڈیکیٹڈ سرور موڈل بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا پیئر ٹو پیئر موڈل کہلاتا ہے سٹوڈنٹس نیٹ ورک موڈل میں پہلا موڈل کلائنٹ سرور موڈل یہ ایک ایسا نیٹ ورک موڈل ہے جس میں عام طور پر کلائنٹ کمپیوٹر کو سرور کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے یعنی اس نیٹ ورک میں ایک مین کمپیوٹر ایزا سرور کمپیوٹر کام کرتا ہے اور نیٹ ورک میں باقی کمپیوٹر ایزا کلائنٹ کمپیوٹر کام کرتے ہیں اس موڈل میں کلائنٹ کمپیوٹرز سرور کمپیوٹر سے ڈیٹا یا پروگرامز ایکسس کرتے ہیں نیٹورک کے تمام آپریشنز سرور کمپیوٹر پرفارم کرتا ہے تمام ہارڈویر اور سوفٹر ریسورسز کو سرور کمپیوٹر ہی مینج کرتا ہے تمام کلائنٹ کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ بھی سرور کمپیوٹر کی بدولت کمیونکیشن کرتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہم ایڈوانٹیجز آف کلائنٹ سرور موڈل ڈسکس کریں گے کلائنٹ سرور نیٹورک ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہے یعنی ایک مین کمپیوٹر تمام کمپیوٹرز کو کنٹرول کرتا ہے یہ مین کمپیوٹر سرور کمپیوٹر ہوتا ہے اور باقی کمپیوٹرز ایز ای کلائنٹ کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس سینٹرلائز سسٹم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کمپیوٹر جتنا بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں جتنے بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ تھرو سرور کمپیوٹر ہو رہی ہوتی ہے سینٹرلائزڈ سسٹم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کمپیوٹر اپنا سارا ڈیٹا سرور کمپیوٹر پر سٹور کرتے ہیں اور جتنے بھی پروگرامز ایکسیس کیے جاتے ہیں وہ تھرو سرور کمپیوٹر ایکسیس کیے جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کلائنٹ کمپیوٹر لوکلی کوئی ڈیٹا اپنے پاس سٹور نہیں کرتا اس سرور کمپیوٹر کی وجہ سے سیکیورٹی کے ایشوز نہیں آتے یعنی یہ ایک سیکیور نیٹورک ہے جس میں ایک کلائنٹ کمپیوٹر دوسرے کلائنٹ کمپیوٹر کے ڈیٹا اور پروگرام کو سرور کمپیوٹر کی اجازت کے بغیر ایکسیس نہیں کر سکتا اس نیٹورک میں سرور کمپیوٹر کی وجہ سے نیٹورک کی اوورال پرفارمنس بہتر ہوتی ہے سٹوڈنٹ اب ہم ڈیس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ نیٹورک سرور کمپیوٹر کی وجہ سے ایکسپینسیو ہے سرور کمپیوٹر کے لیے سپیشل آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم عام آپریٹنگ سسٹم سے کاسٹلی ہیں اس موڈل میں نیٹورک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت پڑتی ہے اگر سرور کمپیوٹر خراب ہو جائے تو سارا نیٹورک خراب ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ دوسرا نیٹورک موڈل پیئر ٹو پیئر موڈل کہلاتا ہے اس نیٹورک موڈل میں تمام کمپیوٹرز ایکول سٹیٹس رکھتے ہیں یعنی تمام کمپیوٹرز کے رائٹس اور رسپانسیبیلٹیز سیم ہوتی ہیں یہ تھوڑے یعنی تقریباً دس کمپیوٹرز کے لیے زیادہ فائدہ مند نیٹورک موڈل ہے اس نیٹورک موڈل میں کوئی سرور کمپیوٹر نہیں ہوتا سٹوڈنٹس ایڈوانٹیجز میں سرور کمپیوٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ انیکسپینسیو موڈل ہے اس موڈل میں اگر ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے تو باقی کمپیوٹر کا نیٹورک کام کرتا رہتا ہے اسے سیٹ اپ اور مینٹین کرنا آسان ہے سٹوڈنٹ ڈس ایڈوانٹیجز میں پیئر ٹو پیئر موڈل سینٹرلائز سسٹم نہیں ہوتا سٹوڈنٹس اس میں سیکیورٹی رسک زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی زیادہ سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے پیئر ٹو پیئر موڈل میں ڈیٹا یا پروگرامز کو دوسرے لوگ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اونلین کمپیوٹر کلاسز فور ایسی ایس پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل کمپیوٹر کی تعلیم